ہم نے پورا سفر کمی اور آج کشور آزاز میں میرا کلام پڑھا تھا اپنی آواز سنے تو میں نے دست بردار ہو لیا میں نے اپنے شیر سنانے سے کا وقت دوسرے شاعروں کیلئے چھوڑ دیا چونکہ راج کسور آزاز صاحب اپنی آواز آب تک پہنچا چکے تھے اس لئے میں نے ان کو بروق دیا کہ وہ شیر نہ پڑھیں بہت وقت خراب ہوا ہے یقینا میں جناب ملوں نہیں 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 ایسے ایسے مشک سے کیا فائدہ کی گواہی کے لیے ہیرن لے کے جلنا پڑے مہدر حاضرین اس صدارت بڑا مشکل کام ہے لیکن جس طرح مشہارہ ڈسپلین میں چلا سب لوگوں نے دل لگا کے پڑھا آپ نے سب کو سنا اگر میں ہندوستان کا بھی صدر ہوتا تو ہندوستان کی اتنے برے حالات کبھی نہیں ہوتے میں ویسے ہی طاقت استعمال کرتا جیسے اس مشہارے میں بیٹھ کر استعمال کر رہا تھا برحال کچھ شیر بیٹھ نہیں ہے پھلیز یہ لے جائے یہ بھول بھول کی کوئی ضرورت نہیں جب ہم مزار ہو جائیں تو بھول لائیے گا ابھی رہنے دیجئے جو شیر جہاں سے یاد آ رہے ہیں سماسہ رہا بہت ہمیں بھی ٹرین پکڑنی ہے ذل میں ایک مطلع یہ ہے کہ دیکھیں ادھر سے آواز رہا سا سوڑا تھا گل گلائے نہیں گل گلائے نہیں ہاں ہم دو سنا سے مانگی گل گلائے نہیں ہاں ہم دو سنا سے مانگی بھیگ بھی ہم نے جو مانگی تو خدا سے مانگی گل گلائے نہیں ہاں ہم دو سنا سے مانگی بھیگ بھی ہم نے جو مانگی تو خدا سے مانگی جب میں مائک پر آتا ہوں تو داد دے دیجئے تعلی بجا دیجئے اس کا سلطلہ ختم ہو جاتا ہے گل گلائے نہیں ہاں ہم دو سنا سے مانگی بھیگ بھی ہم نے جو مانگی تو خدا سے مانگی سر جھکائے رہے ہاتھ باندھے رہے ہاتھ باندھے رہے پلکوں کو جھکائے رکھا داد بھی ہم نے جو مانگی کو حیاء سے مانگی داد بھی ہم نے جو مانگی کو حیاء سے مانگی شیخ جو جہاں سے یاد آ رہے ہیں میں رہتے رہا ہوں مجھے معلوم نہیں آپ یہاں کب آیا کب نہیں آئے اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے جب بھی ملتا ہے وہ انداز جدا ہوتا ہے چاند سو بار بھی نکلے تو نیا ہوتا ہے تو میں شیر سنا رہا ہوں ہم سایدار پیڑ زمانے کے کام آئے ہم سایدار پیڑ زمانے کے کام آئے جب سوکھنے لگے تو جلانے کے کام آئے ہم سایدار پیڑ زمانے کے کام آئے جب سوکھنے لگے تو جلانے کے کام آئے تلوار کی نیام کبھی پھیکنا نہیں ممکن ہے دشمنوں کو ڈرانے کے کام آئے تلوار کی نیام کبھی پھیکنا نہیں ممکن ہے دشمنوں کو ڈرانے کے کام آئے اور کچھا سمجھ کے بیچ نہ دینا مکان کو شاید کبھی یہ سر کو چھپانے کے کام آئے شاید کبھی یہ سر کو چھپانے کے کام آئے ایک مطلع یہ ہے جہاں سے جو یاد آ رہے ہیں ابھی وہ جب جوہر نے وہ شیر پڑھا کہ میں اپنے باپ بھولے باپ سے آ کر لپڑ گیا تو مجھے ایک شیر غدر یاد آئی مطلع یہ ہے کہ کبھی کبھی تو میرے پیراہم سے آتا ہے سننا غدر کبھی کبھی تو میرے پیراہم سے آتی ہے وہی مہد جو تمہارے بدن سے آتی ہے کبھی کبھی تو میرے پیراہم سے آتی ہے وہی مہد جو تمہارے بدن سے آتی ہے اور وہی مہد جو تمہارے بدن سے آتی ہے اور ہمارے دل سے تو اچھا ہے آئینا تیرا کہ ٹوٹتا ہے تو آواز چھن سے آتی ہے ہمارے دل سے تو اچھا ہے آئینہ تیرا کہ ٹوٹتا ہے تو آواز چھن سے آتی ہے ارشیر یہ ہے کہ والد کے انتقال کے بعد میں چار مہینے بعد میں عمرے میں گیا تو باہر میں نکلا تو دیکھا ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا وہ بیٹھا ہوا تندرہ بلکل میں والد کی طرح لگا میں اسے دیکھنے لگا دیکھتا رہا بلکل جیسے میں اس کو پکار لوں چھولوں بلالوں میں گھر آیا میری والدہ اس پر تو زندہ تھی میں نے ان سے بتایا کہ اممہ ایسا ایسا ہے ایک آدمی بلکل میں والد کی طرح وہاں خانہ کعبہ کے باہر ویٹھا ہوا تھا تو عورت کے لیے مرد کے مرتے ہی وہ مجابی خدا ہو جاتا ہے میری اممہ کے لیے بھئیہ ہو سکتا ہے تمہارے باپ ہی ہو اللہ میں نے اپنی دھربانی میں ان کو وہاں رکھ لیا یہ ایک مضمون ہے کبھی کبھی وہی مہد جو تمہارے بدن سے آتی ہے اشیر یہ ہے کہ میں اس کے جسم پہ کافور مل کے آیا تھا میں اس کے جسم پہ کافور مل کے آیا تھا مگر گلاب کی خجبو کفن سے آتی ہے ہمیں اس کے جسم پہ کافور مل کے آیا تھا مگر گلاب کی خجبو کفن سے آتی ہے اور دو تین شیر جہاں جہاں سے یاد آ رہے ہیں ایک مطلب یہ ہے کہ کاغذ کے یہ ہمارا جو اہد ہے جس میں ہم زندہ ہیں کاغذ کے بنے تاج محل بیچ رہے ہیں یہ ہمارا جو ملت کا افسوسناک سانیہ ہے کاغذ کے بنے تاج محل بیچ رہے ہیں جو باگ کے مالک تھے وہ پھل بیچ رہے ہیں کاغذ کے بنے تاج محل بیچ رہے ہیں جو باگ کے مالک تھے وہ پھل بیچ رہے ہیں اے خاکی وطن اے خاکی وطن اے خاکی وطن دیکھ تو لے آنکھ اٹھا کر اے خاکِ وطن دیکھ تو لے آنکھ اٹھا کر روٹی کے لیے میر غزل بیچ رہے ہیں اے خاکِ وطن دیکھ تو لے آنکھ اٹھا کر روٹی کے لیے میر غزل بیچ رہے ہیں روٹی کے لیے ایک غزل کے دو تین شیر یہ ہے کہ تھکن کو اوہ کے تھکن کو اوہ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے ہیں تھکن کو اوڑ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے تھکن کو اوڑ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے اور تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے ارشیر یہ ہے کہ ہماری ہماری تشنہ نصیبی کا حال مت پوچھو ہماری تشنہ نصیبی کا حال مت پوچھو وہ پیاس تھی کہ سمندر میں جا کے لیٹ گئے ہماری تشنہ نصیبی کا حال مت پوچھو وہ پیاس تھی کہ سمندر میں جا کے لیٹ گئے ارشیر یہ ہے کہ سجائے پھرتے تھے جھوٹی انا جو چہروں پر انا کہتے ہیں سوابی مان سجائے پھرتے تھے جھوٹی انا جو چہرے پر وہ لوگ قصر سکندر میں جا کے لیٹ گئے وہ لوگ قصر سکندر میں جا کے لیٹ گئے اور جو شیئر دو تین اور جہاں سے جو یاد آ رہے ہیں میں ارش کرتا ہوں میں سنا دیتا ہوں دو تین شیئر مجھا اور یاد آئے میں سنا دوں گا ٹھیک ہے میں سنا دوں گا یاد دیں مجھے سنا دوں گا مجھے معلوم ہے یار وہ ماں پہ شیئر کہنے کے لیے سنایا ہے لکھایا ہے ہم نے آج ہی میں بہت ہویا ماں کو یاد کر کے تو جب میں اب کی بہت بیمار ہوا ونٹی لیٹر پہ چڑھا گیا تو ڈاکٹروں نے ہم سے یہ کہا کہ اب کی آپ اپنے علامیہ سے ملتے ملتے رہ گئے تو میں نے کہا مل لینے دیا ہوتا کب تک اس بنہگار دنیا میں یہ ایک مٹی ماری ماری پھڑے گی تو میں نے شیئر کہا میں نے سوچا یہ زندگی جس کے لیے انسان اتنی محنت کرتا ہے اتنی ذلتیں سہتا ہے اتنی کوششیں کرتا ہے یہ زندگی اتنی بے وفار کی معمولی ہے کہ وہ ایک جھٹکے میں چھوڑ دیتی ہے ہاں تاریخ میں نے یاد دلائے ہو مجھے کبھی جب میں بیمار تھا وہ دو منہ دو تین شیئر کہے سنیا کا تو مطلع یہ ہے کہ میری مٹھی سے سنا میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے بہت اچھا ہے میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے اور شیئر یہ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں چل رہا ہوں پھر رہا ہوں ٹوٹا پھوٹا یہ میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے اور میں اپنی لڑکھڑاہٹ سے پریشاں ہوں مگر پوتی میں اپنی لڑکھڑاہٹ سے پریشاں ہوں مگر پوتی میری انگلی پکڑ کر دور تک جانے کو کہتی ہے میری انگلی پکڑ کر دور تک جانے کو کہتی ہے ایک غدر کے دو تین شیر یاد آئے جو یاد آ رہے ہیں کہ آئے ہو مہرے گداغر جو ہے جب کوئی فقیر یا سن کسی کا ماتھا چون لیتا ہے تو یہ مہرے گداغر کہہ رہتی ہے آج میں یہاں آیا اسٹیشن کو اترا تو بلکل وہ چھوٹا سا اسٹیشن میں یہ تو ہمیں اپنے رائبریلی کا پرانا زمانہ یاد آیا تو آئے ہو تو ایک مہرے گداغر بھی لگا دو آئے ہو تو ایک مہرے گداغر بھی لگا دو اس چان سے ماتھے پہ یہ جھومر بھی لگا دو آئے ہو تو ایک مہرے گداغر بھی لگا دو اس چان سے ماتھے پہ یہ جھومر بھی لگا دو اجداد کہتے ہیں پوروچ کو اس چاند سے ماتھے پہ یہ جھومر بھی لگا دو اور اجداد کی خوشبو مجھے جانے نہیں دے گی اجداد کی خوشبو مجھے جانے نہیں دے گی اس پیڑ کے نیچے میرا بستر بھی لگا دو اجداد کی خوشبو مجھے جانے نہیں دے گی اس پیڑ کے نیچے میرا بستر بھی لگا دو اور ممکن ہے میرے بعد کی نسلیں مجھے ڈھونڈیں ممکن ہے میرے بعد کی نسلیں مجھے ڈھونڈیں بنیاد میں ایک نام کا پتھر بھی لگا دو ممکن ہے میرے بعد کی نسلیں مجھے ڈھونڈیں بنیاد میں ایک نام کا پتھر بھی لگا دو اور ایک شیر اللہ نے میری جھولی میں ڈالا کہ دنیا میں تقریباً پانچ لاکھ ائر ہوسٹس ہیں جو جہاز ہوراتی ہیں جہازوں میں کام کرتی ہیں جہازوں پر چلتی ہیں کوئی ائر ہوسٹس ہیں جہازوں میں شیری فقیر نے کہا ہے اردو زبان کو یہ فقر حاصل ہے کہ ایسے موضوعات صرف اردو موان دیئے جاتے ہیں آئے ہو آئے ہو تو ایک مہر قضا کر بھی لگا دو اجداد کی خوشبو مجھے جانے نہیں دے گی اس پیر کے نیچے میرا بستر بھی لگا دو اب صرف فضاؤں میں سفر کرتی ہے پگلی یہ بیٹا تو ہمارے لئے ہے اجداد اب صرف ہواوں میں سفر کرتی ہے پگلی اب صرف ہواوں میں سفر کرتی ہے پگلی بچپن میں جو کہتی تھی میرے پر بھی لگا دو بچپن میں جو کہتی تھی میرے پر بھی لگا دو اب صرف ہواوں میں اب صرف فضاؤں میں سفر کرتی ہے پگلی بچپن میں جو کہتی تھی میرے پر بھی لگا دو دو تین شیر اور یاد آئے سن لیجئے میں اپنے یہ جو حکومت اتنے سر انگامے کر رہی ہے یہ ہر اس میں جو بھی ہے ابھی مسلمانی ہوں گے ایک شیر میں نے اس حکومت کے لئے کہا ہے کہ میں اپنے آپ کو اتنا سمیٹ سکتا ہوں میں اپنے آپ کو اتنا سمیٹ سکتا ہوں کہیں بھی قبر بنا دو میں لیٹ سکتا ہوں بیٹھے بٹھائے حال دل ازار کھل گیا میں آج اس کے سامنے بیکار کھل گیا بیٹے بجائے حال دلے دار کھل گیا میاج اُس کے سامنے بیکار کھل گیا اور مٹی میں کیوں ملاتے ہو محنت رفو گرو مٹی میں کیوں ملاتے ہو محنت رفو گرو اب تو لباس جسم کا حرطار کھل گیا اب تو لباس جسم کا حرطار کھل گیا اور شریع ہے آخر کہ دشوار کام تھا تیرے حفیبہ اتنی اگار دشوار کام تھا تیرے غم کو سمیٹنا دشوار کام تھا تیرے غم کو سمیٹنا میں خود کو باندھنے میں کئی بار کھل گیا بہت اچھے بھائی بھائی میں خود کو باندھنے میں کئی بار کھل گیا دشوار کام تھا آخر دو تین شریع ہے کہ مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں جس چان سے آیا ہوں اسی شان سے جاؤں جس شان سے آیا ہوں اسی شان سے جاؤں بچوں کی طرح پیڑ کی شاخوں سے میں کودوں چڑیوں کی طرح اڑ کے میں کھلیان سے جاؤں بچوں کی طرح پیڑ کی شاخوں سے میں کودوں چڑیوں کی طرح اڑ کے میں کھلیان سے جاؤں مولا یہ تمنہ ہے کہ جب جان سے جاؤں جس شان سے آیا ہوں تھی شان سے جاؤں ہر لفظ ہر شب ہر لفظ مہکنے لگے لکھا ہوا میرا میں لکھتا ہوا یادوں کے لوبان سے جاؤں لکھتا ہوا یادوں کے لوبان سے جاؤں اشیر یاد اذرات کی نظر ہے میری طرف سے کہ کیا سوکھے ہوئے پھولوں کی قسمت کا بروتہ کیا سوکھے ہوئے پھولوں کی قسمت کا بروتہ معلوم نہیں کب تیرے گلدان سے جاؤں معلوم نہیں کب تیرے گلدان سے جاؤں اشیر آخر یہ ہے ہم اپنے ہندوستان کی فوجیوں کی نظر کرتے ہیں جو شہید ہونے ہیں کہ کیا لپٹہ ہوا یادوں کے نوبان سے جاؤں زندہ مجھے دیکھے گی تو ماں چیخ پڑے گی زندہ مجھے دیکھے گی تو ماں چیخ پڑے گی کیا زخم لیے پیٹھ میں میدان سے جاؤں کیا زخم لیے پیٹھ میں میدان سے جاؤں مولا یہ تمنہ ہے کہ جب جان سے جاؤں زندہ مجھے دیکھے گی تو ماں چیخ پڑے گی کیا لیے پیٹھ میں میدان سے جاؤں مولا یہ تمنہ ہے کہ جب جان سے جاؤں جس شان سے آیا ہوں تو یہ شان سے جاؤں مولا بھائی تین چار شہر کی ضرمت صرف اور تین چار شہر اور سنا دیئے مولا بھائی یہ یاور یاور صاحب کی خاص طور پر خواہش ہے ان کے اہلیہ کی خواہش ہے ان کے اہلہ خانہ کی خواہش ہے کہ اصل میں یاور بھائی اب ترکاری نوکر ہیں نہیں اگر گاری چھوٹ دی تو وہ کوئی بھی گاری کسی افسر کو بول کے یا کسی ٹھیکے دار کو بول کے گاری سے بھجوا دیتے گاری چھوٹ گئی تو ہمیں بڑی پریشانی ہوگی میں کچھ شیر میں سنا رہا ہوں کہ مہاجر ہیں مہاجر میں نے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے مہاجر ہیں مگر ہمیں دنیا چھوڑ آئے ہیں مہاجر ہیں مگر ہمیں دنیا چھوڑ آئے ہیں تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں کئی آنکھیں کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا دریاء چھوڑائے ہیں کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا دریاء چھوڑائے ہیں اور شریعہ کی شکر اس جسم سے کھلوال کرنا کیسے چھوڑے گی کہ ہم جامن کے پیوروں کو اکیلا چھوڑائے ہیں کہ ہم جامن کے پیروں کو ہمالے سے نکلتی ہر ندی آواز دیتی تھی میاں آؤ وضو کر لو یہ جملہ چھوڑائے ہمالے سے نکلتی ہر ندی آواز دیتی تھی میاں آؤ وضو کر لو یہ جملہ چھوڑائے وضو کرنے کو جب بھی بیٹھتے ہیں یاد آتا ہے کہ ہم جلدی میں جمنا کا کنارہ چھوڑائیں کہ ہم جلدی میں جمنا کا کنارہ چھوڑائے ہیں یہ خودغرضی کا جذبہ آج تک ہم کو ستاتا ہے یہ خودغرضی کا جذبہ آج تک ہم کو ستاتا ہے کہ ہم بیٹے تو لے آئے بطیجہ چھوڑائے ہیں بطیجی اب سلیقے سے دپٹا ہورتی ہوگی بطیجی اب سلیقے سے دپٹا ہورتی ہوگی وہی جھولے میں ہم جس کو ہمکتا چھوڑائے ہیں وہی جھولے میں ہم جس کو بطیجی اب سلیقے سے دپٹا ہورتی ہوگی وہی جھولے میں ہم جس کو ہمکتا چھوڑائے ہیں ہماری اہلیت تو آگئی ماں چھوڑ گئی آخر کہ ہم پیتل اٹھا لائے ہیں تو نہ چھوڑائیں آلے واہ واہ واہ